بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالی فکر خان اور آپ دیکھیں سکرٹیجیک انیلیسیس گروپ آج ہمارے ساتھ جو دو آنرابل گیس موجود ہیں منصور خان سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایک نیوز چینل کے اندر کام کر رہے ہیں بڑے نیوز چینل کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے نینی قرمان یہ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایک اہم پروگرام کے سوگے کونٹنٹ پروڈیوسر ہیں اور پاکستانی میڈیا کے اندر کام کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بیسیکلی پوست آہ افغان جو طالبان نے قبضہ کر لی ہے اس سے بعد کی سکویشن اور ساتھ طور پر انڈیا کے اندر اسے جس طریقے سے لیا جا رہا ہے جس طریقے سے انڈیا میڈیا جو ہے وہ پوچٹ کر رہا ہے کہ ایک نفرت اور ایک جو ہے راستہ کیے کرے پاکستان کے ساتھ کسی قسم سے سکیلتی کا پیدا کرنا چاہا رہا ہے اور ایک چیز ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آج یہ خبر چلتی رہی کہ کل نکیال سیکٹر کے اندر جو ہے انڈیا آرمی کے کچھ جوانوں نے پاکستان کی سائٹ جو اندر دھسنے کی سوشل کی پانچ کلو جو ہے پانچو میٹر اندر چنا ہے کہ وہ کوئی چیک پوست بنانا چاہتے تھے جسے لوکل کشمیری جو ازار کشمیر سے لوگ ہیں انہوں نے ناکام بنا دیا پاکستان آدمی کی مدد یہ بہت بڑا واقع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی سائٹ جو کشمیر ہے وہاں کی عوام اس وقت جنگ کے لیے تیار ہے اور اس وقت آرمی سے پہلے ان کا کرنا یہ جو کہہ رہا ہے کہ کس قسم کی اس وقت ان کی ایک جذباتی حالت جل رہی ہے جب وہ سنتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا آرمی اور انڈیا اور اس کی جو پولس ہے اور پیرا ملٹری جو ہیں کس قسم کے ٹیرر ایکس میں ملوث ہے جب ان کی قبریں یہاں پہ آتی ہیں تو یہاں پہ حصے کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے آہ مدی صاحب جو ہیں اب ایک امپائر آف ٹیرر ہی بات کر رہے ہیں اچھا یہ امپائر آف ٹیرر کہاں پہ ہے آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ شیطانی لیاقت اس نے جو ٹیرر کہاں میں کہوں گا امپائر آف ٹیٹن یہ کہاں پہ ہے اور کس طریقے سے وہ نیشنلزم کے نام کے اوپر خود اپنی عوام کی زندگیاں جو ہیں ان کے ساتھ بان کریں ہم اس پر بات کریں تو سب سے پہلے تو میں منصور کی طرف چلوں گا منصور آفغانستان کی سیٹویشن ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بی ایل ای ٹی ٹی پی اور دائیس وغیرہ کو اندین سپانسر کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کے اقلاق اور یہی وجہ ہے کہ ابھی طالبان کی مومنٹ شروع ہوئی جب طالبان نے آفغانستان پہ دوبارہ گفضہ کرنا شروع کیا ہے تو اندین پہلے بھاگتے تھے چار چار پانچ پوائنٹ دن پہلے ابھی انہوں نے سیٹرہ محسوس ہوگا تو ہم دیکھتے دے ان کی دور لگتے ہیں بھار گیا ایک پروکسی جو لڑنا چاہ رہا تھا پاکستان جو ہے کامیاب ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا پنشیر کو جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بنانے کی کوسٹیو کل میں اندین بندے کی ٹویٹ پڑھا تھا اس نے کہا کہ اندین میڈیا پوری دنیا میں دستان کو بیزر کروا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنشیر ایک کھوٹا سا صوبہ ہے جس کو چاروں طرف سے گھیرا ہو رہا ہے اور جس بھوڑے کے اوپر ایک رفعہ پھر ہم بیٹھ کرنا چاہ رہے ہیں اسے جیسے کی کوئی چانسی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک چیز کو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب یہ مہابارت کی بات کرتے ہیں بھارت راشترا کی بات کرتے ہیں تو اس میں افغانستان سے لے کے ویتنام تک یہ جو ہے اسے ان کے آپ دیکھ لو تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بھارت کا حصہ رہا ہے افغان شکرس کس حد تک جو اس موڈی کا ایک خواب ہے بھارت راشترا کا اس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اس میں بہت شکریہ بلال صاحب اچھا بلال صاحب مجھے آپ کا انٹرو سنکے نا بلادی میر لینن پہ ایک جملہ یاد آگیا کو بتا ہے کہ وہ سویت یونین میں کمیونسٹنگ کلاب کا بانی تھا اس نے کہا تھا ڈیرہ ڈیکیڈز ویر نتھنگ ہیپن ڈیرہ ڈیکیڈز ویر ڈیکیڈز ہیپن یعنی اس نے کہا تھا کہ کئی دہائیاں ایسی ہوتے ہیں جن میں کوئی خاص واقعات نہیں ہوتے لیکن کئی ہفتے ایسے ہوتے ہیں جو دہائیوں کا دہائیوں کے واقعات جن میں ہوتے ہیں تو افغانستان کی میں ہوتے ہوتے ہیں بھی یہی کچھ ہوا ہے اور یہ بیسیکلی انڈیانز جو ہیں وہ انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا انہوں نے میرے خیال میں دو قسم کی توقعات رکھی بھی تھی ایک توقع تو ان کی یہ تھی کہ امریکنز جو ہیں وہ کبھی بھی تالیبان کو مجر سٹیٹیز ٹیپ اوبر کرنے ہی نہیں دیں گے اور یہ اسی طرح ہوگا امریکن ویڈرال کے بعد بھی کہ ہم اسی طرح پاول کندھار یا ایک دو اس طرح کے جو شہر جامعین کا اسی طرح ہم پاکستان کے خلاف کاروائی کرتے لیں گے دوسری انہوں نے توقع یہ لگائی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا آگے جاتے کوئی ایک ایسا انٹریم سیٹ اپ بن جائے گا جس میں اشرف غنی اور عمراللہ سالے جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک انفلوینس رکھتے ہوں گے اور ان کے انٹریم سیٹ اپ کے ذریعے بھی کام کرتے لیں گے لیکن ویلادی میر لیننگ کے ان مکمل دور پہ بھوریا پہ اس طرح گول ہو چکا ہے اور انہیں بترین شکست ہوئی ہے جس کو وہ خود بھی مان رہے ہیں جہاں تک موڈی کی بات ہے تو جب سے گورنمنٹ آئی ہے نا انہوں نے انڈیا کا جو ہے ایک ایسا ایمیج دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ہی کوئی ریجنل پاور بننے جا رہے ہیں تب ہی موڈی کو یہ دکھاتے تھے کہ یہ جی ٹونٹی سمٹ سے خطاب کر رہا ہے پھر وہاں پہ انہوں نے عجیب عجیب مرکتیں کی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یہ فیس بک کے ایڈ پورٹر میں چلے گئے تھے وہاں پہ جب مارک زکربان سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ان کی پشت جو تھی کیمرے کی جانب تھی انہوں نے اسے گھینچ کے پیچھے کیا تاکہ وہ دکھائی دے گیا میں مارک زکربان جیسے پندے سے مل رہا ہوں اور پھر ہمارا ایک چہرہ نظر آئے کہ دیکھیں میں فیس بک کے ایڈ پورٹر میں ڈیوڈے کا ایک سروی ہوتا ہے چند ماہ باد یہ کرواتے ہیں موڈ آف ڈا نیشن کے نام سے اس سروی کے مطابق کووڈڈ کی تھرڈ ویب اور افغانستان کے تناظر میں موڈی کی جو popularity تھی وہ 66% سے کم ہو کر وہ 24% رہ گئی ہے یعنی اتنا بڑا جو آپ کہلیں sliding ہوئی ہے یہ unprecedented ہے اور اس popularity کے ہوتے پہ یہ اگلے election بالکل بھی نہیں جیت سکتے اور اس اگلے election جیتنے کے لیے ان کو relevant رہنے کے لیے ان کو کوئی بڑا کام کرنا ہوگا اور وہ بڑا کام جو ہے وہ آپ کو بتا ہے ان کا ہمیشہ پاکستان sentry کی ہوتا ہے پہلے یہ کیا کیا کرتے تھے پہلے یہ surgical strike سے کھوکلے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم نے فلانی جی کا کر دی اور پھر یہ ہوا تھا کہ اس پہ ان کا اپنا مزاک بننا شروع ہو گیا تھا بلکہ ان کی position leaders جو ہیں جن میں اربین کیجرے وال ہو گئے یا رہاول گاندھی ہو گئے کہ وہ خوب مزاک اڑائے کرتے تھے پھر انہوں نے ایک سچمچ کی surgical strike کی کوشش کی بالا کورٹ میں پھر اس کے بعد آپ کو پتے کیا ہوا کہ ابھی نندن صاحب یہاں آئے اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا پوری دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہوئی اور وہ اس کے بعد سے انہوں نے مرے خیال میں اس قسم کے surgical strike سے بھی شاید توبہ کر لی ہوگی ہے تو اب ایک جو ان کا واحد option رہ جاتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ false flag قسم کا operation رہ جاتا ہے جیسا انہوں نے کلواما میں کیا تھا یا پتھان کورٹ میں کیا تھا pop flag basically یہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسا آپ نے ہی اندر کوئی ایک ایسی terrorist activity کروا کے اس کا پاکستان پہ لگا کے انہوں نے کوئی جنگ کا ماحول کر سکتے ہیں یا پھر ایک چھوٹے موٹے surgical strike کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے اب یہ جو ہے ان کا جو کامیاب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس time ان کی popularity ہے تو ویسے ہی بالکل بالکل ہی downfall پہ ہے اور دوسرا جو ان کے اندر سے جو اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ان کی civil society کی ان کی جو سین میڈیا groups ہیں وہ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے تین ہرب ڈالر ہمارے خرچ کی ہے وہاں پہ آپ نے کیا حاصل کیا وہاں پہ دیکھا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہوئا ہے کیونکہ انڈیا میڈیا بھی جب یہ بات اٹھاتا ہے کہ پاکستان ہی celebrate کر رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں اور جنلز بھی بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہم خوش ضرور ہیں لیکن ہم خوش اس ویہاں سے نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان نے take over کر لیا ہم خوش اس ویہاں سے کہ وہاں پہ انڈیا کی ہار ہو گئی وہاں پہ انڈیا کا گوریا بھی سار گول ہو گیا اور ظاہر ہے جب انڈیا کی شکست ہو کی ہے تو اسے naturally پاکستان کی فتح کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جو اگلا election جو آنے والا یا اب آئے گا یا state elections ہوں گے اس میں وہاں پہ لوکل وہ شاید ایک ہوتا ہے کہ وہ test بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگلی سائٹ کا ردعمل کیا آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ international جب بھی میڈیا فورمز ہوتے ہیں وہ بھی اصل مسلمانوں کو test کرتے رہتے ہیں کبھی بلاسوے مسپارٹرونز کے ذریعے یا کبھی اس طرح کی باتوں سے ردعمل test کرتے ہیں کہ ردعمل کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس ردعمل کے بعد میرا خیال ہے کہ ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے کچھ کرنے کی حمد کریں گے اور آپ نے سنا کے باتیں ان کے جنرلوں نے شروع کی کہ جی انڈیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ طالبان کے ہم آئیٹیاں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسے لگا کہ محول کریٹ کیا جا رہا ہے ایک خیال جاں ہوں گا مسلمانوں کے خلاف اور پشمیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ذہمات لگانے شروع کر دیئی ہیں اور خاص پلائیں کنٹرول کے اوپر بھی انڈیا میڈیا کے مطابق واقعات ہوئے ہیں ہمارے میڈیا نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اور آپ ہم وہاں پہ موجود تو نہیں ہیں کہ اس طرح کہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک خوک کا جہاں پہ شروع ہو گیا ہے دوسری طرف انہوں نے ایک رائے آما بھی ہم باہر کرنے کی کوشش کر دیئے تاکہ وہ آزاد کشمیر یا گلگت کی طرف جو ہے کسی قسم کا جو ہے اور آپ تو یاد ہوگا کہ پہلے چیزم برم نے کانگریس کی اکومت میں وان فورٹی فور کلومیٹر وید افغان ٹیاریٹری انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہیں بارڈر ملتا ہے وان فورٹی فور کلومیٹر اس کے بعد عمید شاہ نے بھی یہی بارتی پارلیمنٹ میں بات کی تو دو یو ٹھنک کہ وہ ایک فرسٹریشن اور وہ ایک جو خوف اور اس کے علاوے ایک کوئی کسی قسم کا کنفلکٹ ٹریگر کر سکتا ہے انڈیا کی جانب سے پاکستان کی طرف کچھ ان کے سی ڈی ایس صاحب جو ہیں ان کے بھی بیانات اس قسم کیا رہے ہیں تو آپ جا دیکھتے ہیں اگزیکلی وہ شکریہ بلاد صاحب میں نے اگزیکلی یہی پوائنٹ نوٹ کیا ہوئے تھا اور سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ انڈین اور انڈین میڈیا اس وقت احساس کم طریقہ شکار ہے آپ نے بڑے انداز میں سوال ہی اسی انداز میں پیش کیا ہے احساس کم طریقہ شکار اسی ہو گیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ویڈرال کے بعد ہماری وہاں پہ جانداری ہو جانی ہے وہاں گورنمنٹ کے ساتھ ان کی انویسمنٹ انہوں نے کی ہوئی تھی ان کا کبھی خیال ہی نہیں تھا وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ طالبان ویڈرال سے پہلے گیا اسکمبر سے پہلے پہلے اتنی جلدی وہ ٹیک آور کر لیں گے کابل کا تو یہ تو سارا کچھ جو ان کے احساس میں بھی نہیں تھا خیال میں بھی نہیں تھا اس کے برقس ہو گیا اب اس کی ذمہ داری انہوں نے کس پہ ڈال لیں اس کی ذمہ داری وہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں ایک تو بہت سمپل ہے جناب وہ ڈال دے ہیں یہ سائی پاکستان فوج ان کی مدد کر رہی تھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن اب نیریٹیف بیلڈ کرنے کے لیے وہ ایک اور چیز کیا پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جھاری انصر اسلام اور یہ ساری چیزیں جوڑ کے وہ پاکستان میں لے کر آتی ہیں پھر احساس کمتری کے ساتھ ان کی ایک اور جو چیز مار رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسرجنسی تھی ملک میں ایک انہیں جو فارن انویڈرز تھے ان کے خلاف وہ کامیاب ہو گئی ہے اب اس انسرجنسی کا ڈر ان کو کشمیر میں میزورام اور جو ناغلینڈ انہیں انلاقوں میں جو ماؤست ہیں کشمیری جہادی ہیں ان سب کے سب کے ازائن جو ہیں وہ اوپر جا چکے ہیں طالبان کی جیت کی وجہ سے کہ وہ فارن اکیپیشن خلاف کس طریقے سے لڑے ہیں اب اس ڈر کو ختم کرنے کیلئے انڈیا بار بار کوشش کر رہے کہ جہاد کو اور لشکر تربا کو ساتھ جوڑ دے دائش کو اب ان کو یہ نہیں پتہ کونسپٹ پتہ نہیں جس طرح منصور میں بات کر رہے تھے کہ طالبان کے جس وقت دائش خورسان کا کونسپٹ ایک یہاں پہ اوریجن ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو فوکس اپنی طرف مبضول کروائیں اور یہ بتایا جائے کہ دائش جو ہے کشمیر میں بھی افعال ہو چکی ہے انڈیا میں بھی افعال ہو چکی ہے اور اس سے انڈیا کو بہت خطر ہے اب احساس اکنطری کے شکار میں انڈیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح دنیا کی توجہ اپنے طرف مبضول کروائیں اور اس کے لیے وہ ہو سکتا ہے کوئی فیک فیک وہ ڈراما بھی سرجیکل سٹرائک یا اپنے خلاف ان کی ٹیرر سٹرائک ہو جائے تو اس قسم کی چیزوں کا بہت حد تک اچھا ہے جہاد اور دائش اور ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ سب کچھ کرنا چاہا رہے ہیں پنشیر کے حوالے سے میڈیا ان کا اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہیں سراؤنڈ کیا ہوئے پنشیر کو طالبان نے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن احمد مسعود بھی اور طالبان بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باتچیت کے ذریعے حال نکالیں گے باتچیت کے ذریعے لیکن انڈیا میڈیا کا خبریں کوٹ کر رہے ہیں کہ طالبان ان کے اتنے لوگ مارے گے اور وہاں پہ انہوں نے گھر گھر جا کے وہ اس طرح کا لوٹ مار کر رہے ہیں طالبان اور یہ کر رہے ہیں پنشیر کر رہے ہیں پھر انہوں نے مودی صاحب نے اپنی کوئن کر دی جناب ٹیرر ایمپائر ٹیرر ایمپائر تو میں خیال سب سے بڑا انڈیا خود ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ایمپائر کتنی ٹیررائز ہو چکی ہے ان کا میڈیا ان کے ان جی اوز ان کے سوشل جو سوسائیٹی ہے وہ اتنے اس وقت ٹیررائز ہیں کہ وہ اس کی خلاف اپنے سیٹ کے کسی بھی غلط اقدام کے خلاف بات کرنے کی مجاز ہی نہیں رکھتے ان کا میڈیا اس اتنے حد تک وار مانگرنگ ہو چکا ہے ان کا میڈیا کہ وہ اب تو میرے حال ہے کسی سیولائز سوسائیٹی کا میڈیا وہ قرار دیا ہی نہیں جا سکتا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ بڑی ان کو فرسٹریٹ کر رہی ہیں اور اس سارے اثنا میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی فیک کوئی ایونٹ کر دیں گے جس تاکہ اپنی طرف دنیا کی توجہ مبدول کرا سکیں کابل سے ہٹا کے دلی کی طرف جا سکیں منصور آپ کی طرف آنگا کسی نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ میں پیٹریٹ ہوں میں نیشنلسٹ نہیں ہوں پیٹریٹ وہ ہے جو اپنی دھٹی سے محبت کرتا ہے اس لیے کو قربانی دے سکتا ہے جبکہ نیشنلسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو وطن کو خدا بنا کے جو صحیح اور غلط کا فرق بول جاتا ہے اور جو باقی سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس حد تک کر دیتا ہے کہ ان کا خون اور ان کی غرومت جو ہے نا اس کے نظریہ کے مطابق حلال ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر جب سے موٹی آیا ہے تو پیٹریوٹس کم ہو گئے ہیں اور نیشنلسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور اس نیشنلسٹ کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی مسلمان دولر ہے تو گاؤ رکشت سے پکڑ کے گوز کے نام پر اسے مارتے تھے اور اور اب آج کل ایک آپ نے بھی ویڈیو دیکھے ہوگی کہ مدیہ پردیش کے اندر ایک مسلم ٹرک ڈرائیور کو رکھا وہ ہے اور اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ضرورت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے علاقے سے ضرورت کے کمائی کر اور اس سے پہلے ایک چوڑیاں بیچنے والے کو بھی اسی وجہ سے مار پڑ گئی کہ تیری ضرورت کیسے ہوئی کہ تو ہندووں کے یہ تو وہ چیز ہے جو نازی جرمنی نے جیوز اس کے ساتھ کیتے ہیں جو ہم پڑھتے آئیں حیرت کی بات ہے وہ دنیا جو ہر بات کے اوپر جہاں پہ انٹی سمیٹسیزم کا اسے صوبہ بھی ہو جائے وہاں پہ حساس ہو جاتے ہیں لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں انہیں یہی ایک ٹوٹو انٹی سمیٹسیزم جو ہے وہ نظر نہیں آتا جو اس کو کہ انڈیا میں چاہل ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ وقت قریب ہے کہ جس کو کہ مسلمان جن کو دبایا جا رہا ہے آپ دیکھو پہلے سپٹیمبر سے سکھ بیٹھے ہوئے ہیں دارلو خلافہ کا گیراؤ کر کے کسان جو ہیں فارمرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں تو دو یو ٹھنک کہ وہ قریب ہے کہ انڈیا کو اتنا پریس کر دی ہے مودی نے کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلوجن ہوگا اور یہی مسلم دلد کرسٹین بغیرہ جو ہیں یہ پھٹیں گے اور اس مودی سرکار تو جائے گی جائے گی لیکن ہندوستان سرکار تو ہوں گا کہ ایمپائر آف سیکھن وہ بھی ڈیوائیڈ ہوگی اور ختم ہوگی جلل صاحب ہم نے بہت خوبصورتی سے نیشنلیزم اور پیٹریوٹیزم کا جو ہے وہ پرپرمائنٹ کیا ہے اور میرے خیال سے اگر آپ مودی کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ وہی فرق ہے جو گاندی کی فیلوسپی اور جو ناتور آم گوٹسے کی فیلوسپی میں فرق تھا گاندی بیسکلی ایک پیٹریور تھا ان کے ہمارے ساتھ جو بھی خلافات ہوں لیکن وہ اپنے ملک کے لیے جو تھا وہ ایک بہتری چاہتا تھا یا چاہتے تھے اور انہوں نے وہ خواب نہیں دیکھا تھا جو اس ٹائم آج بن گیا ہے تو ناتور آم گوٹسے جو تھا اسے بیسکلی گاندی سے یہ ہی خلافات تھے کہ وہ اپنے پیٹریوٹیزم اور نیشنلیزم بھی شکل نہیں دینا چاہتے تھے تو اس کے بعد ناتور آم گوٹسے نے گاندی کو قتل کر دیا اس کے بعد کیا ہوا جتنے بھی ناتور آم گوٹسے کا تعلق جو تھا وہ بیسکلی آر ایس ایس سے ہی تھا اور یہ سارے اپنی فلسفی جو ہے وہ آر ایس ایس سے ڈرائب کرتے ہیں آج بھی آپ ان سے سوال کر لیں کہ ناتور آم گوٹسے کو آپ کیا کہتے ہیں تو اوپن لیے کہیں گے کہ وہ ہمارا ہیرو ہے اور ناتور آم گوٹسے کے انہوں میں برقائدہ اپنے سٹیچوز بنائے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ناتور آم گوٹسے کو انہیں جی اس نے اپنے حالی میں دیکھا ہے ان کا ان کا ان کا ریپبلک ڈے میں انہوں نے وہ پوسٹر شائع کیا تھا جس میں انہوں نے دخلیف جو تھے وہ انہوں نے فریڈم فائٹس کی تصوینیں لگائی تھی اس میں بھی گانڈی اور نہرو کی تصوینیں غائب تھی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس ٹائم جب سے یہ لوگ آئے ہیں تو یہ پورے بھارت کا جو وہ ایک سیکلر ایک وہ ایمیز لے کے چل رہے تھے پڑے ایسے کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کے رہشیا سے بھی ہندو توہاں ڈومینیٹڈ سٹیٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں آپ کا جو یہ سوال تھا کہ کیا مسلمان اور جو غلط ہیں ہو جا ہندو اور سکھ ہوگئے سوری ہے جو دور پارس ہندو ہو گیا سکھ ہوگئے یہ کھڑے ہوں گے میرے خیال میں اب وہ وقت آگیا ہے کہ مطلق یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ اپنے اپنے دور پر انہوں یہ چیزیں ہوں نے شروع کر دی ہیں آپ کو پتا ہے کہ مسلمس نے بڑے ماس ریول پروٹیس کی ہیں وہاں وہ کونسا باق تھا مجھے اس باق کا نام بھول گئے کہ وہاں پہ کافی طویل عرصے تک مسلمانوں کا دھرنا جاری رہا وہاں پہ ان کی فلمی شخصیات بھی جا کے وزٹ کر دی رہی تھی اسی طرح کسانوں کے دھرنے کی اپنے خود مثال دے دی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت قریب ہے کہ اس کا کھڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں کو باقیدہ ارگنائز ہونے میں کافی عرصہ لگتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جب بیٹش ایسیریا کنٹنی یہاں پہ آئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کو جاگنے میں بڑا عرصہ لگ گیا تھا اس وقت سید احمد قان قائد اعظم علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دیگایا اس سے پہلے بھی آپ جائیں تو بڑے عرصے کے بعد اکھازم مخابن کی جنگی اعزادی ہوئی پھر اس میں شکست ہوئی پھر اس میں مرال ڈاؤن ہوا اس کے بعد پھر ایک پولٹیکل مومنٹ شروع ہوئی پھر جاگے مسلمان ارگنائز ہوئے پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جو سکھ لیڈرشپ تھی اس کو قائد اعظم محمد علی جینا بڑے عرصے تک سمجھاتے رہے گئے آپ ہمارے ساتھ ملکے جدو جہد کرنے لیکن اس وقت جو سکھ لیڈرشپ تھی ان کا بڑا بلائنڈ ٹرس تھا ان کے کامریس اگر یہ کچھ عرصہ اور نکال گئے ان کے لئے جتنا جتنا اتنا آسان ہوگا کہ وہ کوویڈ کی صورت حال کے بعد پپولارٹی کی جس وہ گڑے میں انپپپولارٹی کے جس گڑے میں وہ گر گئے ہیں تو اگر تو یہ کچھ عرصہ اور نکال گئے تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز پھلکل ہونے جا رہی ہے جس کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور اگر وہ چیز شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک جگہ رکھے گی نہیں اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کریں گے اور جب آپ کسی بھی مومنٹ پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مزید بہتر طریقے سے اس کو ایک فیول ملتا ہے اس کی مثال ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں اس کی مثال ہم نے انڈیا کے کئی لگوں میں ہم نے موہش مومنٹ میں دیکھی ہے کہ موہش مومنٹ کو بقاعدہ کہیں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہیں کوئی خاص ویپنز نہیں مل رہے یا ان کو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہے لیکن کارلا تک آ رہی ہے میں ادھر سے ادھر سے نایم آپ کی طرف آنگا کہ منصور تو کافی certain ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ نہیں آئے گی موڈی لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے اگلی دبا ایک بار پھر موڈی آئے گا تو آپ کیا دیکھ رہے ہو موڈی صاحب جس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہے ہندوستان کے اور اس میں ہمیں دیازتوں کے اندر بھی نظر آ رہا ہے خود آپ تو مختلف معاملات میں جو فورن پالیسی اس نے اپنا ہی ہے اس وقت آپ دیکھنے کے پورے خطے کے اندر صرف ایک انڈیا ہے جو الگ ہے بانگلہ دیش نیپال بوٹان سری لنکا پاکستان یہ سارے بی آئی ترقی اور جو ہے پروگرس کی شہرہ پہ آ رہے ہیں جبکہ انڈیا کو ہم دیکھنے ابھی تک وہ جس امریکہ کے ساتھ کمتا ہوا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اب وہ ہی امریکہ جو ہے وہ مجبور ہے پاکستان کو درخواست کر کے ٹرانزٹ کے لیے اس نے ہمارے سے فسلیٹیز نہیں ہیں ہم نے ٹرانزٹ کے لیے دے لی کیونٹ کی طرف سے ہمیں آئی تھی وہ ہی امریکہ جو ہے پر بھی بات کر رہا ہے اور وہ ہی امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق اس کے اوپر بھی بات کر رہی ہے بلنکنگ کا جو اس کے اندر ہم نے دیکھا کوئی اتنا اس کا دورہ نہیں تھا انڈیا کے اندر تو آپ کیا دیکھتے ہو کہ ایک باہر سے تو آئیسولیشن ہوئی رہی ہے اور اندر بھی ایک لاوہ اُبل رہا ہے تو آپ کب تک دیکھ رہے ہو کہ یہ امپائر آف سیکنڈ جو ہے یہ اپنے انجام تک پہنچے دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسی اپوزیشن نہ تیار ہو جائے جو واقعی کوئی انڈیا کو سنبھال سکے یا انڈیا کے لوگوں کو یا ترکی یا ریجنل انٹیگریشن ہو سکے جو ہندوتوہ پولیسی نہ رکھتی ہو جو کسی اور کو زج کرنے کی پولیسی نہ رکھتی ہو جب تک ایسا کوئی ان کے پاس اپوزیشن میں کوئی لیڈر نہیں آئے گا میرا نہیں خواہر راہل گاندی اس قسم کی رکھتے ہیں یا کوئی اور پارٹی وہاں پہ اتنی قابل ہے جو بی جی پی کم قابلہ کر سکے اگر اچھے بی جی پی کے خلاف نفرت وہاں پہ بھرپور قسم کی ہے ان کا اگلا الیکشن جیتنا کوئی مطلب اتنی امید نہیں کہ اگلا الیکشن جیت سکیں لیکن ایک فالس پلائگ ہونا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے جو ہے ادھر جانا ہے جس طرح آپ نے دو داروں میں دیکھا اور یہ بی جی پی نے آجانا ہے اور اسے پتہ ہے کہ جس قسم کا انتلیکٹوال تباہ کی ہے اس نے ہندوستانی عوام اور خاص پر مجورٹی ہندووں کا اسے پتہ ہے کہ ان کو امیلیوں کے اوپر نچانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے ناکام ہو گئی ہے اس سٹریٹیجی کو اور اس سائیکی کو سمجھنے میں یعنی کہ آپ دیکھیں میڈیا سے لے کے ساتھ آم میڈیا جو ہے وہ تو بی جی پی کے ہاتھ میں ہندو توا کے ہاتھ میں تو آپ کی ساتھ کہہ سکتے ہو کہ نیکس ٹائم موڈی نہیں ہوگا اور موڈی کا ہونا جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں موڈی اس صورت میں نہیں ہوگا جس صورت میں اپوزیشن میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو لوگوں کا بتا سمجھا سکے کہ یہ لوگ ایکچولی کر کیا رہے ہیں جو ان کی چالوں میں نہ آ سکے جو لوگوں کو ان کی چالوں سے نکال سکے تب تک تب تک اقدار میں رہیں گے جب تک کوئی اپوزیشن میں ایسا بندہ نہیں آجاتا میں اسی لیے کہاں راہل غاندی سے امید ہے نہ کسی اور کوئی اور اپوزیشن لیڈر ایسا اس قابل ہے وہاں پہ جو اس سیچویشن سے انڈیا کو نکال سکے کس لیے عوام میں نفرت ضرور ہے لیکن الیکشن پھر بھی یہ جیت سکتے ہیں اور وہ آپ نے کلیر کر دی بات کہ الیکشن کیسے جیتیں گے فالس فلیگ آپرشن کر دیں گے کشمیر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں انڈیا میں کہیں نہیں یہ لوگ کچھ کرنے کو صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا الزام پاکستان پہ یا دشت دردی پہ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ اور اس میں کوئی بائیت نہیں ہے اور یہ میں پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ وہ اپنا اپنی طرف دنیا کا دھیان اپنی طرف لے کر جانا چاہیں گے اکیلے یہ لوگ ہو چکے ہیں بی آرائی سے یہ لوگ کٹے ہوئے ہیں سی بیک سے یہ لوگ کٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سینٹریل ایشیا سے یہ لوگ کٹے ہوئے ہیں افغانستان تک جانے کے لیے پاکستان کو بائی پاس کر کے ایران کے راستے جانا چاہ رہے تھے اب افغانستان بھی یہ لوگ طالبان کی وجہ سے نہیں جائیں گے اب انہوں نے نیا روٹ ایک پکڑا ہے کہ جناب ہم پاکستان اور افغانستان دونوں کو بائی پاس کر کے سینٹریل ایشیا جائیں گے لیکن وہ ان کیلئے وائیبل روٹ نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کے لیے اس وقت بہت زبردست موقع ہے کہ ہم سینٹریل ایشیا کو بڑے زبردست طریقے سے ٹچ کر سکتے ہیں بھی ریسنلی ترکمیستان تاجکستان سے ہو کر آئے ہیں حضبیستان سے بھی اور ایران سے بھی سینٹریل ایشیا کی اس وقت ڈینامکس میں پاکستان کا بڑا اثر اصول ہوتا جا رہا ہے اور بڑے اچھی ایک بولٹکس ہوتی جا رہی ہے ایکسکلوڈنگ انڈیا تاپ ہی اس پائی پلائنگ کے حوالے سے بھی انڈیکیشن ہے کہ طالبان نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پائی پلائنگ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے جس وقت ان کی گورنمنٹ دور دور رکھ رہی نظر نہیں آ رہی تھی اور اب تو آبیسلی ریسنلی جس وقت شاہمود ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹاپی گیس پائی پلائنگ کو آگے بڑھایا جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ کس طریقے سے انڈیا کو ایکسکلوڈ کریں جس وقت اس کی ایکانومی ایفیکٹ ہوگی جس وقت وہ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ ہوتا دیکھیں گے اس وقت ظاہر ہے وہ پھر اپنا قد نیچے کرنا شروع کریں گے اس وقت وہ باہر سے بھی ٹوٹیں گے اور اندر سے یقیناً وہ ٹوٹتا جائیں گے جب ایکانومی ان کی گمزورتی جائیں گے دوستو ہمارا ٹائم فتم ہو رہا ہے کل ہم تینوں دوبارہ آپ سے سامنے آئیں گے جو ہمارے موضوع کا ایک سب سے اہم دوبارہ کشمیر اور کشمیر کی جتو جہتے آزادی کس لہج پہ پہنچ ہوتی ہے کل ہم اس پر ڈسکلز کریں گے لیکن جاتے جاتے میں کہہ دوں کہ اگر پاکستان کا لفظ ہندوستان کی کیاستر سے نکال دیا جائے تو شاید بی جے پی والے وہ اپنی زمانتیں جو ہیں وہ جو ہیں جو کہتے ہیں نا زمانت زبط ہو گئی کرواتے آپ کو نظر ہیں یہ اگر پاکستان کی دکھنی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی آبادی ہے چند ہندو فنیٹکس کے ہاتھوں جرغمال بنی ہوئے جہاں پہ وہ روٹی روٹی کی مہتاج ہے عزت نفس کی مہتاج ہے جہاں پہ اس اکیسویں صدی کے اندر بھی ذات پاس کا ایک ایسا نظام قائم ہے کہ جہاں پہ ہر دیدار جو ہے اسے گزن محسوس ہو کیے کیلئے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ آپ کو ہندوؤں نظر آئیں گے مذہب بیزار نظر آئیں گے اور یہ مذہب بیزاری جو ہے یہ اس کیس کی طرف اشارہ کر دی ہے کہ جتنا نقصان ہندوئزم کو اس موڈی نے اور اس کے جو بدماش اس میں پالے میں انہوں نے پہنچایا ہے کوئی بھی نہ قوم نہ مذہب ہندوئزم کو اسنا نقصان پہنچا ہے ٹکر تو کل تک کے لئے مجھے منصور کو اور نعم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ جب وبرکاتہ شکریہ